بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور ہٹ سٹوری ہے کینگڈم ویلی سے متعلق جیسا کہ آپ جانتے ہیں تقریباً ڈیڑھ ماہ پہلے ہم نے یہ سٹوری دی تھی کہ کینگڈم ویلی غیر قانونی ہے اور اس وقت یہ پراپاگانڈا کیا گیا کہ اس کے پاس این او سی ہے اور اب یہ راز کھلا ہے جب آر ڈی اے کی ایک ٹیم نے انسپیکٹر جناب تارک صاحب کی سربراہی میں ان کے جو باقی اہلکار تھے ان کے ساتھ موجود تھے انہوں نے جب وہاں پہ وزٹ کیا تو معلوم ہوا ہے کہ ان کے پاس اپروول جو ہے نیا پاکستان اپروول جو ہے جو ان کے پاس ایلو پی ہے وہ چہان موضوع سے متعلق ہے لیکن واردہ جو ہے چکری انٹرچینج کی قریب موضوع چورہ شریف میں ہو رہی ہے تو ناظرین یہ مقدمہ جو ہے تھانہ چونترہ میں درج کر لیا گیا ہے اور تین ملزمان جن میں غلام حسین شاہد اکرام اور مسعود رزوی شامل ہیں تینوں کو نامزد کیا گیا ہے اور تینوں نے ابھی زمانتیں نہیں کروائیں تھانہ چونترہ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں چھاپیں مار رہے ہیں لیکن ملزمان جو ہیں وہ نامعلوم مقام پر ہیں اور جو ہی ہمیں کوئی خوج ملے گا نے گرفتار کر لیا جائے گا لیکن ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے بروقت یہ اطلاع دی تھی کہ کنگڈم ویلی جو ہے یہ بھی ایک فرادہ ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں پہ آج کر غلام سین شاہد جو ہے بیٹھ رہا ہے پہلے پہ یہی پہ بلیو ویڈ سٹی کا دفتر تھا اسی دفتر میں آپ یہ بیٹھ رہے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ غلام سین شاہد جو ہے پہلے بلیو ویڈ سٹی کے ساتھ مل کر ہی کاروبار کرتا تھا پھر اس نے اپنا الگ سے کھاتا کھول لیا اور ایسا کھاتا کھولا ہے کہ بلیو ویڈ تو بلیو ویڈ اس نے تو کینگڈم ویلی کے ذریعے عوام کو اربوں روپے سے محروم کر دیا ہے تو ناظرین میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے موقع پہ جا کے سائٹ دیکھی ہے وہاں پہ ان کا رکبہ لگ گیا لیکن ان کے رکبے کے اندر جگہ جگہ پہ بلیو ویڈ سٹی نے اپنے جو ہے وہ نشاندہی کی ہوئی یا انہوں نے اپنے بورڈ لگائے ہوئے ہیں جس کے بعد لوگوں نے کافی اس سے متنفر بھی ہوئے لیکن اس کے باوجود جو پرپلٹی ڈیلر مافیا جو ہے ان گروپوں کے ذریعے ان کی اربوں روپے کی جو فائلیں ہیں وہ فروخت ہوئی ہیں اور اب یہ فراد ہو چکا ہے لیکن فراد کا مقدمہ اس وقت درج ہوا جب اربوں روپے کا فراد ہو ہوا یہ بلکل اسی طرح کیسے ہے جیسے ہماری نیپ اس وقت ملزم کو پکڑنے جاتی ہے جب وہ اربوں روپے کا فراد کر چکے ہوتی ہے آر ڈی اے نے کاروائی کی اچھی بات ہے کہ آر ڈی اے نے موقع پہ جا کے دیکھا چونکہ ہم نے سب سے پہلے نشاندہ ہی کی تھی کہ کینگڈم ویلی کی تلاشی لی جائے جب کینگڈم ویلی کی تلاشی لی گئی تو معلوم ہوا کہ چکری انٹرچینج کے قریب ان کی مارکیٹنگ اور دوسرا ان کی جو ڈیولمنٹ کا کام جاری ہے وہ غیر قانونی ہے اور یہ سارا فراد جو ہے یہ کہہ کے کیا جا رہا تھا کہ یہاں نیا پاکستان منصوبہ جو ہے وہ شروع ہوگا جو حکومت پنجاب کا منظور شدہ ہے اور وزیراعظم کے ویلین کے مطابق ہو رہا ہے لہذا وزیراعظم کے ویلین کو وزیراعظم کے نیا پاکستان پراجیکٹ کو کس طریقے سے بے دردی کے ساتھ بدنام کیا جا رہا ہے اور یہ وہ ٹھک مافیا ہے یہ وہ لٹے رہے ہیں جو وزیراعظم کے اس ویلین کو جو ہے وہ داگدار کر رہے ہیں جب تک ان کے خلاف سخت ایکشن نہ لیا گیا تو وزیراعظم کا جو ویلین ہے وزیراعظم کا جو پروگرام ہے اس کو سخت نقصان پہنچے گا اب چونکہ نیا پاکستان ایک ایسا پراجیکٹ ہے جس پہ لوگ اندہ دون اعتماد بھی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے لیکن میں عوام کو یہ بھی بتانا چاہوں گا لیکن یہاں سیڈیے کے کئی ایسے سیکٹر ہیں جن کا ابھی تک قبضہ نہیں دیا گیا اسی طرح پنجاب کے کئی ایسی سکیمیں ہیں جن میں عوام سے پیسے تو لے لئے گئے لیکن عوام کو پلات نہیں دئے گئے لہذا نیا پاکستان اچھا پراجیکٹ ہے لیکن اس کے لئے اندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ فوٹہ جو پنجاب کا ایک ادارہ الگ سے بنایا ہے وہاں جا کے رجوع کریں وہاں سے معلوم کریں کہ آیا ان کے پاس زمین کتنی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان کا موقع پہ لیا تھا اور بار بار جاننا چاہا تھا کہ آپ کے پاس زمین کتنی ہے لیکن وہ یہ زمین بتانے تھے گریزہ تھے کہ ہمارے پاس زمین کتنی ہے اور اب یہ سارا راز کھل گیا ہے کہ نیا پاکستان پراجیکٹ کی آر میں عوام کو کس طرح لوٹا گیا اور ناظرین یہ بھی آپ کو یاد ہوگا یہ بھی ہم نے ہی سب سے پہلے سٹوری بریک کی تھی کہ اسی کنگڈم بیلی کے نام پہ یہاں بلی ایریا میں بڑے پیمانے پہ یہاں کے چھاپے خانے میں یہاں کے پرنٹنگ پریس میں بڑے پیمانے پہ فائلیں جو ہیں وہ پرنٹ ہو رہی تھی تین ملزمان کو گرفتار کیا گیا وہ جوڈیشر ریمانٹ پہ جل بیج دیئے گئے تھے اور انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم بیسٹ مارکیٹنگ جو ان کے ساتھ مل کے کام کرتی تھی ان کے لیے یہ ساری فائلیں چھاپ رہے ہیں اگرچہ تھانا کسار پولیس نے اس کا مقدمہ درج کیا اور یہ فائلیں پکڑے جانے سے بیشمار لوگ بچ بھی گئے لیکن جو لوگ پورے پنجاب سے خیبر پختون خواہ سے کشمیر سے اور خاص طور پر بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ جو لٹ گئے ان کا کیا پرسانے حال ہوگا کیا ان کو پیسے مل پائیں گے ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو پہلے بتا دیں کہ ان کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہم نے پہلے بتایا کہ یہ ایک دھوکہ دھئی پر مبنی فراد ہے دو نمبر کام ہے اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غلام حسین شاہد جو ہے وہ اس کا پورا نام غلام حسین شاہد ہے لیکن اپنے نام کا صرف شاہد والا عصہ استعمال کرتا ہے اور لوگانی شاہد ہیں کہ یہ شاہد پہلے بلیو ورڈ سٹی میں ایسے ہی کام کر چکا ہے جیسے آپ کینگڈم ویلی میں کر رہا ہے اس حوالے سے میری غلام حسین شاہد سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے بلکل ایسے جیسے بندہ تبلیغی جماعت کا آیا ہوتا ہے کہ جی ہمارا پراجیکٹ اللہ کے نام پہ آیا ہے ہم اللہ کے لئے کر رہے ہیں تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نام پہ اور مذہب کے نام پہ ہم بہت زیادہ ہمارے ملک میں فراد ہونے لگا ہے تو یہ شخص سے میری جو گفت گوئی ہے اور میں نے اس کے موں پہ بھی کہا کہ اللہ کا واسطہ ہے اس کام میں جو آپ نے کرنا ہے لوگوں کے ساتھ اللہ کا نام استعمال نہ کریں لیکن لوگ نہیں باز آتے چار سو بیس کے تیز ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا ہے انسپیکٹر تارک نے لکھا ہے کہ میں موقع پہ گیا اپنی ٹیم کے ساتھ اور میں نے دیکھا کہ کنگڈم ویلی ایک غیر قانونی اور فراڈ ہاؤسنگ سوسیٹی اور عوام کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے ان کے پاس الو پی جو ہے وہ موضہ چہان کا ہے اور واردات ساری کی ساری موضہ چورا شریف میں ہو رہی ہے لہٰذا عوام کو یہ پھر ہم اپیل کرتے ہیں کہ جہاں مرضی انویسٹمنٹ کریں لیکن موقع پہ جا کے دیکھیں اگر آپ کی جوا پونجی لٹ گئی آپ جن کی لٹ گئی ہے آپ ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ اف آئی آر ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ان ملزمان کے خلاف اف آئی آر ہو گئی ہے یہ ملزمان جو ہے یہ نوستر باہ ٹولا جو ہے ان اف آئی آروں کی پرواہ نہیں کرتا چونکہ اس کے تو یہ عادی ہوتے ہیں جیسے توافع جو ہے وہ عادی ہوتی ہے اسی طرح یہ نوستر باہ ٹولا بھی عادی ہوتا ہے کہ ان کے سامنے عزت بیستی کچھ نہیں ہوتی یہ ساری اف آئی آر جو ہے سوشل میڈیا پہ قومی میڈیا پہ آئے گی لیکن ان کو کوئی اثر نہیں ہوگا عوام کو اپنی جمع پیونجی خود بچانی ہوگی عوام کو خود محکموں سے جا کے پتا کرنا ہوگا کہ ان کے پاس کتنی زمین ہے بار بار پوچھنے کے باوجود زمین کا نہیں بتایا گیا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں میں موقع پہ گیا وہاں پہ کوئی زمین کے یہ دعوے دار ہے انہوں نے اپنے جھنڈے لگائے ہوئے ہیں اور کوئی زمین کی بلیو ویڈ سٹیز دعوے دار ہے اور انہوں نے اپنے جھنڈے لگا رہے ہوئے ہیں اب اس جھنڈے میں عام آدمی کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ عام آدمی کہاں پٹوار کھانے جائے کس گردعور کو تلاش کرے کس تحصیل دار کو تلاش کرے اور پھر ان سے پوچھے کہ یہ بلیو ویڈ سٹی کی ہوسکو سوسائٹی ہے یا زمین ہے یا کینگڈم ویلی کی ہے یہ تو دور کی بات ہے لیکن اب تو آر ڈی اے نے خود وہاں پہ موقع پہ جا کے یہ تصدیق کر دیا ٹھپا لگا دیا ہے کہ یہ چوروں اور فرادیوں کا ٹولہ ہے اور انہوں نے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ عوام کا جو پیسہ لوٹا گیا وہ واپس آ پائے گا یا نہیں لیکن عوام کے ساتھ ایک اور فراد ہو گیا ہماری نشاندہی کے باوجود عوام لٹ گئے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ